بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم کابینہ کو دورہ سعودی عرب میں پیشرفت پر اعتماد میں لیا گیا اجلاس میں مقموضہ کشمیر کی تازہ صورتحال اور دفاعی امور کا جائزہ لیا گیا جبکہ علاقائی امن و سلامتی اور عالمی حالات پر بات ہوئی اور مہنگائی اور معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس میں خواتین کو وراثت میں حقوق فراہم کرنے کی آرڈیننس لیگل اینڈ جسٹس آتھارٹی کے قیام کے آرڈیننس اور وراثتی سیٹیفکیٹ اعلیٰ عدلیہ کے کورڈ آف کنڈکٹ آرڈیننس کی بھی منظوری دی گئی اجلاس میں ریال سٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی کے قیام سی ڈی اے کی ری سٹرکٹرائزیشن اور سیکٹر جی سکس میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر کام کی بھی منظوری دی گئی کابینہ نے لنگر خانوں میں قیام کی پالیسی کی بھی منظوری دی گئی لنگر خانے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائے جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے کابینہ کو چین اور ایران کے دوروں پر اعتماد میں لیا کابینہ نے چین کے ساتھ تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا جبکہ اجلاس میں ایران اور سعودی عرب میں تعلقات میں بہتری کی کوششوں کو بھی سراہا گیا خواتین حضرت آپ لوگ نے آج کا ایجنڈا اور سچی بات جانے اسی پر نیائی صاحب کی طرف رخ کریں گے اور ان سے بات کا آغاز کریں گے نیائی صاحب سب سے پہلے تو ہم نے تین ایجنڈے ڈسکس کیے ان ایجنڈوں پر باری باری آئیں گے لیکن آج کی اگر آپ کی اجازت کے ساتھ کل جو آپ نے پرگرام کیا تھا اس میں جسٹس گلزار احمد صاحب نے ان کا ذکر ہوا اگلے ہمارے چیف جسٹس بھی ہیں عزت ماب کراچی میں انہوں نے جس طریقے سے کام کیا سندھ ریجسٹری میں جا کے انہوں نے جس طریقے سے کام کا آغاز کیا اور پھر کل ہمارے پاس صدر سپریم کورٹ بعد امان اللہ کنرانی بھی موجود تھے ہماری اتبار کی مین لیڈ بھی آج یہی ہے کہ جس طریقے سے ڈومیسٹک ایریاز میں کمرشل ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نجم بات یہ ہے کہ یہ ہمارا آج کا ایشو نہیں ہے یہ تو شروع سے میں نے ہی اٹھایا جس پر سپریم کورٹ کے فیصلے آئے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق آپ کمرشل ایریاز میں ڈومیسٹک ایریاز میں کمرشل ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے اس سے جو پرابلن پیدا ہوتے ہیں دہشتگردی بھی اسی سے ہوتی ہے اور جتنی بعد اخلاقی وارداتیں وہ بھی اسی سے ہوتی ہیں ملک کو کروڑوں اور بوں روپائے کا نقصان بھی ہوتا ہے بجٹ مقصد ہے قومی خزانے کو بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہاں وہ ریزیڈنچل میٹر لگے ہوتے ہیں وہ کمرشل کام کرتے ہیں اور بل ریزیڈنچل دیتے ہیں بلکل چاہے بجلی ہو چاہے گیس ہو چاہے پانی ہو یہ لمحے فکریہ ہے اور اس پہ کافی دیر سے ہم بات کر رہے تھے لوگوں کا گھروں کا لوگوں کا سکون اجار دیا جاتا ہے میں اسلام آباد میں بھی یہی علت ہے کنٹونمنٹ میں بھی یہی علت ہے جسٹس گلزار کی تعریف کرنے پہ وہ اس لیے مجبور ہوئے تھے کہ انہوں نے کراچی میں کسی ایریے کو نہیں چھوڑا تھا میں نے اس لیے بات کی تھی کہ بزنس مین اس بات سے نراز تھے اور پریشان تھے کہ اس قسم کا کام جو ہے وہ اتنی تیزی سے اور اتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے اس میں انوالف میں نے وہ آرمی چیف صاحب کو جب بزنس مین ملے تو ان کی شکایات جہاں نیب پر تھی وہاں جسٹس گلزار صاحب کے اس ایکشن پر بھی انہوں نے اتراز کیا تو اس پہ جواب پہ اس نے کہا جو سپریم کورٹ بار کے صدر تھے اس کے جواب میں بات ہوئی کہ دیکھیں جی انڈین جج کا اس نے دیلی کا ذکر کیا پتہ نہیں کتنے اسی ہزار اس نے گرا دیے لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم مسئلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور مسئلتوں کی وجہ سے اسلامباد ہو کراچی ہو لہور ہو ملتان ہو پشاوار ہو بڑے بڑے شہروں میں کوئٹ ہو بڑے بڑے شہروں میں یہ واقعات ہیں موجود میں پنڈی میں رہتا ہوں پنڈی میں ہمارا سٹیشن کمانڈر کنٹونمنٹ کا چیئرمین ہوتا ہے وہ اس بیچارے نے بڑی کوشش کی پیچھے کوئی میرا خیال ہے کوئی اچسی گھر سیل کی ہے اس نے اسی وجہ سے ہاں انہی دنوں میں ٹھیک انہی دنوں میں اسی وجہ سے لیکن وہاں اتنی اکٹیوٹی بڑھ چکی ہے ویسٹیج میں چونکہ میں تو اسلامباد آتا نہیں ہوں شروع سے ویسٹیج میں پنڈی رہتا ہوں جی بالکل اور نہ آنے کا ارادہ ہے لیکن وہاں جینا دوبار ہو گیا ہے مشکل ہو گیا ہے پریشان ہے حالانکہ وہ ویسٹیج میں اتنی کمرشل اکٹیوٹیز ہیں لیکن ڈی ایچے میں یہ ابھی انوار کو لوگ ہیں نا وہ ڈی ایچے میں رہتے ہیں تجزیہ انہی گا تو ڈی ایچے میں کوئی کمرشل اکٹیوٹی نہیں ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اس تناظر میں بات ہو رہی تھی اور لیڈ جو ہے سپر لیڈ بھی آج اسی تناظر میں لگی ہوئی ہے کہ ایکٹیوٹیز نہیں ہونے چاہے لیکن ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم دیگر چیزوں کی بات کریں کافی زارے سکول بھی کھولے ہوئے ہیں سکول بیوٹی پالر بلکل وہ جو ہے جو لیبارٹریز گیسٹ آوسیز جنی دو لال بلا ہے سارا گند جو ہے نا ریزیڈنشل ایریے میں آج میں صبح اٹھا تو کوئی دس ریٹائرڈ افسر میرے گھر آئے ہوئے تھے کہ آپ میڈیا کے لوگ ہیں یہ چیز نہیں اٹھاتے تو ہم نے گھر ٹی وی پہ چلایا وہاں سٹیشن کمانڈر بہت محنت کر رہا ہے اور پتہ نہیں اب کتنا عرصہ ہے لیکن اس نے محنت کی ہے لیکن پھر بھی دن و دن بڑھتی جا رہی ہے وہاں سفر اور اس کے سو فٹ کے فاصلے پہ کمرش کنٹونمنٹ کے حد جب ختم ہوتی ہے تو ڈی ایچے شروع ہو جاتا ہے اور ڈی ایچے میں کوئی کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہے یہ انوار ڈی ایچے میں میریتے ہیں انوار صاحب کو بھی ہم لائن پر لیں گے بلکہ ہم پرڈیجر صاحب سے ریکویشٹ کریں گے انوار صاحب کو لائن پر لیں تاکہ ان سے جانا جائے اچھا نیائے صاحب وجہ کیا ہے جسٹس بلزار احمد صاحب جب گئے وہاں پر انہوں نے اتنی تیزی سے کام کیا اور تمام تر جو ہے وہ مارکیوں ان کو گرائیں ہم تو ان کو سلوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہم تاجروں کو یہ ہم بھی کام بھی بزنس بھی کرتے ہیں میڈیا بھی ہے بزنس بھی کرتے ہیں ٹھیک ہمیں لوگوں کو جو ہے نا ہم لوگوں کو ہی سوچنا چاہیے نمبر ون تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے دس کنال زمین ہے اس کو بھی ہمیں شو کرنا چاہیے اسی طرح ہے اور ہمیں آرے گھڑی ہیں کپڑے ہیں ہر چیز کو شو کرنا چاہیے کہ ہم میرے پاس اتنی وہ ہے دولت ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا سب سے جو بڑا وہ مسئلہ ہے کہ وہ جب اگر بزنس مین ساری چیزیں شو نہیں کرتے اور پراپر گوشوارہ نہیں جمع کراتے تو اس کے بواجود وہ اترازات بھی اٹھاتے ہیں اور اگر وہ ریزیڈنشل عیریے میں کمرشل کام ہو رہا ہے اب MEO پراپرٹی ہے مEO پراپرٹی جو لیز ہوتی ہے 30 جیئرز کی ہو 90 جیئرز کی ہو 60 جیئرز کی ہو تین قسم کی لیز ہوتی ہے مEO ملٹی ملٹی پراپرٹی ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے جو وہاں کے رہشی ہے جب وہاں کے ریزیڈنس ہیں وہ جو اہنا کمرشل ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کو جو لیز کی گئی ہے وہ ریزیڈنس کے لیے کی گئی اسی طرح سی ڈی ہے اسی طرح لیکن وہاں بہت زیادہ ہے پھر کراچی میں بہت زیادہ تھا ویسٹریج پنڈی میں جو ہے کینٹ پنڈی میں بہت زیادہ ہے لاہور بھی کافی کنٹرول کر لیا گیا ہے اور دوسرے منسپل ان دوسروں کی حالت بہت بری ہے دی ایچے میں نہیں ہے کراچی نہیں ہے لاہور نہیں ہے اسلام آباد بڑی انہوں نے وہ کیا ہے لیکن کسی نہ کسی راستے سے پھر ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور سی ڈی اے کے لوگ ملے ہوتے ہیں انسپیکٹر ان سے پیسے لیتے ہیں اور مقصد ہے اس کو وہ اپنا پرپس جو جو پرپس ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وجہ کیا ہے یہ سب محکمے کا مزور ہے محکمے کیوں مزور ہے اپنا مال لیتے ہیں ٹھیک ٹاک کرپشن بڑی ہے کرپشن بڑی ہے اب زیادہ ہو گئی ہے اپنا مال اور ٹھیک ٹاک سپریم کورٹ کے فیصلوں پر میں نے سب آپ نے جس طرح کہا تھا ہمارے ساتھ انوار الحق صاحب سینے تجزیہ کار موجود ہیں اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا انوار صاحب کریت ہے ٹھیک ٹاک ہیں میں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام رات کو دیکھ رہا تھا انوار صاحب ہم بات ایکچولی کر رہے تھے کرنی تو میں ایل او سی پہ بھی چھی لیکن بات چل پڑی ہے ہمارا اخبار میں میرے پاس کل سپریم کورٹ بار کے صدر آئے تھے اور وہ کا پروگرام میں نے کیا تو وہ وہاں پہ جو ایک بات چھڑ نکلی جو باتوں سے کہ جی وہ اپنا جسٹس گلدار صاحب کا وہ در پچھلے دنوں میں تاجر میرے آرمی چیف صاحب کو تو وہاں انہوں نے ایک تو نیب سے وہ پریشان تھے دوسرا انہوں نے جسٹس گلدار صاحب کی بھی بات کی کہ جی انہوں نے بلڈنگیں گرائیاں یہ کی ہے وہ کی ہے ہم پریشان ہیں تو وہ پھر مجھے اس نے کہا کہ جی آپ نے دیکھا ہوگا پڑا ہوگا اس نے کہا کہ جی دلی میں ہم سلوٹ کرتے ہیں جسٹس گلدار صاحب کو کہ انہوں نے ریڈنشل ایریے میں کمرشل ایکٹیوٹیز کو ختم کیا آج ہم آپ سے بھی پوچھیں گے کیونکہ آپ رہتے ہیں ڈی ایچے میں ہم رہتے ہیں ویسٹیج میں ویسٹیج میں اتنی کمرشل ایکٹیوٹی ویسٹیج کے ایریاز میں ہے کہ کوئی بندہ گاڑی گھر سے نہیں نکال سکتا اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے ابھی آج سٹیشن کمانڈر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے کوئی اسی گھر جو ہے سیل کی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ڈی ایچے میں نہیں ہے جہاں تک میرا علمہ ہے کہ ڈی ایچے میں کوئی کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہے تو کیا اور سینئر لوگوں کوئی پتا ہوتا ہے ہر سٹیکھولڈر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی ناکھ کے نیچے کیا ہو رہا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنی کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں سکول سارل رہے ہیں ڈوکی پاورل سارل رہے ہیں ہاپٹیٹل سارل رہے ہیں پرائیوٹ کلینک سارل رہے ہیں یہ اتنے ویل کنیکٹڈ لوگوں کے ہیں کہ ان پر قانون ہاتھ دالتے ہوئے کبراتا ہے اور یہ اس ملکم علمی ہے لیکن جسٹس گلدار صاحب نے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے اس پر موجود ہیں میرے اپنے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میں گیا تھا سپریم کورٹ میں اور کئی فیصلے موجود ہیں کہ ریجیڈنشل ایریے میں کمرشل کام نہیں ہو سکتا ہے تو گیس بل کا بڑا فرق ہوتا ہے بجلی کے بل کیونکہ ریجیڈنشل بل ان کو چارج ہوتے ہیں ہو کر کمرشل کام رہے ہوتے ہیں اور وہ اس پہ تو جسٹس گلدار صاحب نے وہاں ایکشن دیا کراچی میں ہیں اور بڑا کام کیا اور بڑے گھر گرہے بڑے اپنا جو کمرشل جود ہو رہے تھے پلاتے ریجیڈنشل جگہ پہ بنے ہوئے تھے اور اسی طرح ہمارا ایریے میں ویسٹری جو کے علاقے ون ٹو ٹری فور میں چکلالہ میں وہاں پہ لیز لینڈ ہے اور لیز لینڈ جو ہے وہ ریجیڈنشل لیزے ہیں اور وہ ترٹی سکسٹی نائنٹی جیئرز کی ہوتی ہے اور وہاں حادت اظہار یہ ہے کہ کوئی آدمی گھر سے نہیں نکل سکتا دہشتگردی اسی سے ہے گھنڈا گردی اسی سے ہے گلی سے کوئی مندہ ایمبولینس چلی جائے تو کار نہیں نکل سکتی گھر لیکن یہ کیوں ہوں اس طرح کا دوسرے دو قسم کے قوانین چل رہے ہیں ہمارے ملک میں ایمبولینٹیشن کرنے کے لیے پھر آپ کو ریاستی ادارے اور ان کی فاال ریاستی مچینری کی ضرور پڑتی ہے یہاں پہ آکے پھر دیکاٹومی آف لاؤ کا تصفت ذہن میں آتا ہے جس طرح فرما رہے ہیں بہت انہ آپ ایک ذمہ دار ترباری صافتی شخصیت ہیں اور اگر آپ کا تجزیہ اس کے باوجود جو ریاستی ادارے ہیں جو مقام انتظام ادارے ہیں وہ اس طرح ایکشن نہیں لے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جن کے اگراز ایکشن نہیں لیا جا رہا وہ اتنا طاقتور ہو گئے ہیں کہ قانون ان کے سامنے موم کی ناک بنا ہو گئے میں سمجھ ہوں کاملے افسوس روئیہ جس کے اوپر لیمہ داران کو نوٹس لینا چاہیے اور جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریزیڈینشل ایڈیا سے بین کرنا چاہیے اس میں تو کچھ اس سیدائے نہیں ہے اچھا اب آتے ہیں ایل او سی پہ ایل او سی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو انڈیا کر رہا ہے کہ کیا تھا کیونکہ آپ کا کافی تجربہ ہے اور آپ سپیکر بھی رہے آزاد کشمیر میں سر ایل او سی کا جان تک تعلق ہے میں نے پہلے بھی جو شاکرین پروگرامز میں کہا تھا کہ بھارت آپ دباؤ بناہے گا مقبولہ کشمیر کی اندرونی صورتحال سے دنیا کی نظریں زچرانے کے لیے اور وہ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ آپ کچھ بارتی رہے سکو میں وہاں پہ سوائی زملیوں کے انتخابات ہو دیں تو موڈی کو یہ نیریٹیو سوٹ کرتا ہے جس طرح اس نے پہلے جانیز اڈیگل سٹائکس کر کے انڈیا کے عوام کو بے وکوف بنا کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ابھی کل ان کے آرمی چیز نے یہ طرح کا باعیات دعویٰ کیا کہ جیو حسین کینس انہوں نے تباہ کر دیئے آج آئی ایس پی آر کی دعوت پر تمام غیر ملکی صفرہ وہاں تشریف لے گئے بارتی صفیر اور ان کے عملے کو بتاوت دی گئی لیکن انہوں نے پسا تھا کہ وہاں جا کے ہم نے کیا دیکھنا ہے اس لیے وہ نہیں گئے بہت پوری دنیا نے دیکھا کہ کنٹرول لائن پر بارتی تیشت گردی بربریت سے شبل نبادی شہید ہوئی پرائیویٹ املاک تباہ ہوئی گاڑیوں کی بربادی ہوئی اور میں سمجھ لاؤں کہ یہ اگر پاک فوج نے اس کا دلیرانہ جواب نہ دیا ہوتا تو یہ جاریت بھی چل رہی ہوتی اور نہیں لیکن ابھی بھی وائیلیشن تو وہ کر رہے ہیں اور وائیلیشن تو تیہتر سال پر کر رہے ہیں لیکن وہ وائیلیشن ہوتی تھی لائٹ آمز کی ابھی انہوں نے گزشتہ چوبیشتہ تالیز گینٹو میں توپ خانے کا بھاری استعمال شروع کر دی ہے تو اس افسوس میں ناک سورتحال میں کشمیری تو بچارے دونوں طرف متاثر ہیں اور وہ مجھے وہ کسی شاعر کا شہر یاد آ گیا کہ کبھی ضرد ہے تو دعا نہیں جو دعا ملی تو شفا نہیں وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو انشاء اللہ پھر دوبارہ بات ہوگی آپ سے لیکن آج جو اجادت چاہتے ہیں کیونکہ اور ہمارے دوست بھی انتدار میں بہت شکریہ مالوحق صاحب آپ کے وقت کا نیش صاحب جی آپ فرما رہے تھے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور قانون اتنا مضبوط ہے کہ ہم لوگ روک سکتے ہیں یہ تمام ایکٹیوٹیز کرنے والوں کو ہاں قانون اتنا مضبوط ہے کسی کی جرت ہے وہ دیکھو نا ہمارا تو اپنا میں تو اپنا کیسا بتاؤں کہ میرے بزرگ جنرل صاحب جب ڈی ایچ اے میں برگیڈیر تھے تو میں ان کو ایک دوست کے بارے میں کہہ کے گیا تھا عمرے پہ جا رہے تھے میری میسید اور میں ہم جب کہہ کے گیا تھا کہ یہ میرا دوست ہے اس کا سکول ہے ڈی ایچ اے کراچی میں تو جب میں پونچا تھا تاف کر کے واپس آیا تھا تو اس کا مجھے ٹیلی فون گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے میرا ہی گرہ ہے تو یہ نیائی صاحب یہ تو وہ بہت پوزیٹیف چیز ہے اور یہ تو تو وہ جو ہے نا قانون تو اتنا طاقتور ہے کہ اگر اس کا استعمال ہو اور صحیح استعمال ہو یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے ہو تو کسی کے لیے استعمال ہی نہ ہو تو یہی تو ہے کہ وہ اثر و بسوخ رکھنے والے افراد ہی صرف یہ کام کر سکتے ہیں تو ان کے یہ اثر و بسوخ کیسے ختم کیا جا سکتے ہیں جس طرح جسر صاحب نے وہاں پر جا کے ایکشن لیا کراچی میں نہیں تو اس کو لوگ سلوٹی کر رہے ہیں پڑا لکھا طب کا تو جن کے انٹریسٹ ایمج ہوئے ہیں وہ تو پریشان ہیں ان کے ایکشن سے لوگ بھی سلوٹی کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے پھر الو سی کے واقعے کے پر رہیں گے کچھی آبادیاں بھی جگہ جگہ پر بنی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت ساری دشتگردانہ یہ آپ کے ساتھ کیا کچھی آبادیاں ہیں بلکل ہے ہم تو ڈر سے کہتے نہیں رات کو گذرنے ہی نہیں دیں گے دنیا کے سارے کام چرس جام بکتی ہے شراب جام بکتی ہے پورا اسلام آباد نہیں دیکھتا جائیں تو صحیح پولیس والے ایسے چھو پیسے لے کے واپس چلا جاتا ہے شام کو اچھا یہ بھی ہو رہا ہے تو شروع سے ہوتا ہے ابھی ہو رہا ہے ابھی تم بچے ہو میرا گا چلے نیائی صاحب اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ کراچی میں جو مارکیاں تھیں اور جن جن جگہوں پر یہ ایکشن ہوا ٹھیک ہے تو اپنے بیرو چیف کراچی سے تفصیلات جانیں گے لیاقت بغل ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں اسلام علیکم لیاقت نیائی صاحب بات کریں گے آپ سے مول کیا آلے ٹھیک ہو رہیشی علاقوں میں بڑا اچھا کام کیا جسٹس گلدار صاحب نے بہت اچھا جو رہیشی علاقوں میں کمرشل کام ہو رہے تھے پلازے بنے ہوئے تھے سکول اور بیوٹی پالر اور سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ انہوں نے بند کر آیا کچھ جن کے انٹریسٹ ہوتے ڈیمیج ہوئے ان کو تو پریشانی ہے لیکن پڑے لے قطب کا اچھی سوچ رکھنے والے اس بات سے بڑے خوش ہیں ڈیمی جو دیکھproof جسٹس گلدار نے ڈیمی جیو رے چین ہے ڈیمی جو رہے antرم ڈیمی جو رہے علاقوں کے اندر کمرشل ایکٹوریز ہو رہی تھی ان کو جو ہے وہ دکانوں کو سیل کیا ہے اس کے بعد جو ہے کافی جگہ جو ہے انہوں نے کاروائی کی جس کی وجہ سے ان لوگ جو ہے وہ بڑے پرسکون ہوئے کی کیونکہ جو رہاشی علاقے ہیں وہ رہنے کے لیے ہوتے ہیں وہاں کاروبار نہیں ہوتا یہاں جو جس کا بغیر کسی منظوری کے لوگوں نے اپنی دکانیں گرستان جوہر میں تو ایسا تھا کہ فلیٹ بنے ہوئے تھے فلیٹوں کے اندر جو باہر رہاشی علاقے ہیں اس کے اندر دکانیں لوگوں نے بنا لیئی تھے لیکن ایس بی اے نے اس کو کاروائی کرتے ہوئے ان کو بند کیا ہے کافی حد تک کافی دکانیں موجود ہیں کافی کا جو رہاشی علاقے ہیں ان کے اندر جہاں کاروبار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن لوگ کر رہے ہیں لیکن اس کے خلاف جو ہے کاروائی کاری ہے جی تو یہ اچھی کاروائی ہے اچھی کیا کراچی کے لوگ کیا ایکسری ہے تو اس کاروائی سے خوش ہوگی شہری تو خوش اسوائی سے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہاں ان کو سکون چاہیے ہوتا ہے وہاں کاروبار ہو رہا تو وہ اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں کاروائی ہے جو جس سے زلگار نے جو خیفلہ دیا ہے اس کے اوپر لوگ کو خوش ہے کراچی کے اندر اور وہ چاہتے ہیں کہ جہاں کمرشل ایکٹیوٹیز ہونی سے ہی جو کمرشل ہیں بنے ہوں کمرشل ایکٹیوٹیز ہو لیکن رہاشی علاقوں کے اندر نہ ہو جس کے مبلک کو تو بہت پائدہ ہوا ہے لیکن لوگ جو ہے پھر بھی اس کے بہت جو ہے اپنی کاروائنیاں جو اپنی کاروائن پر ابھی جاری ہے اس بیے اور دیگر آدھارے جو ہے وہ اپنی کاروائی جو ہے وہ خوشتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن آج ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ نے بھی ایک پہترا دیا ہے کہ یہ فوٹ باتوں میں اوپر قبضے ہیں وہ بھی ختم کیے ہیں تو آج اس کے اخلاف بھی کاروائی شروع ہو گئی ہے گوٹ جے بھی اچھا فیصل ہے بہت شکریہ مغل صاحب نیجی صاحب فوٹ باتوں پر بھی ایکشن مطلب کہ یہ ایکشن جو ہے اچھا یہی ہوگا کہ چلیں عوام کے لئے کچھ اچھا کام ہو رہے ہیں انہوں نے کہا عوام خوش ہے تو یہ باقی شہروں تک بھی پھیلنا چاہیے ایک پروگرام میں بریک شامل کریں گے اس کے بعد واپس آئیں گے اور ایل او سی کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ایک بار پھر سے آپ کو سچی بات میں خوش شامدید کہیں گے گفتو کا سلسلہ جاری ہے یعنی صاحب اداروں کی کیا صورتحال ہے اداروں کی آپ کارکردگی سے مطمئن ہے کیونکہ آج کابینہ کی دوبارہ سے میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اس میں جو ہے چھے نئے قوانین آرڈیننس کی ذریعے نافذ کرنے کی بھی منظوری دی گئی ہے کیا کہ آرڈیننس میں جو آرڈیننس شامل ہے اس میں لیگل اینڈ جسٹس آتھارٹی کا شامل ہے وراثتی سیٹیفکیٹ جو ہے جو نہیں دیے جاتے تھے عورتوں کے حوالے سے خاص طور پر وہ اور عالی عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے بھی آرڈیننس کی منظوری دی گئی ہے اس کے علاوہ نیشہ بس پر آپ نے پہلے بھی گفتو کی تھی کہ ریل سٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی جو بننے جا رہی ہے اس کے اوپر بھی آج منظوری دی گئی ہے سی ڈی اے کی ری سٹرکٹرائزیشن پر بھی منظوری دی گئی ہے اور سیکٹر جی سکس میں پائلٹ پروجیکٹ ہے اس کے کام کی بھی منظوری دی گئی ہے اس کے ساتھ لنگر خانے اور ان چیزوں کی بھی قیام کی اور قیام کی پالیسی کی بھی منظوری دی گئی ہے لیکن میں بات کا آغاز کروں گا ریل سٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے جو ریگولیٹری آتھارٹی بن رہی ہے یہ بہت اچھا کام ہے دیکھو اس سے مشکلات بھی ہوں گی لیکن ایکچویل اگر اس کو پراپار دیکھیں میں نے ہر دفعہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس پہلے جو ریگولیٹری آتھارٹیز ہیں وہ تو کام کر نہیں رہے کام اچھا ہے غلط نہیں ہے آپ اوگرا دیکھیں نپرا دیکھیں جو جتنی ریگولیٹری آتھارٹیز ہیں وہ تو بالکل کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ الٹ کام کر رہے ہیں لوگوں کو ملک سے بھگا رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں لوگوں سے ملکوں سے مارک میں ڈرتے ہی نہیں ہیں ان کی کوئی منتہ مانتہ ہی نہیں ہے اوگرا دیکھیں تباہی کر دی ہے ملک کے اندر وہاں سوئی گیس کے دفتروں میں دیکھیں ایک بندہ تی تی سال سے بیٹھا ہے وہ ملکوں لوگوں کو بھگائی جا رہا ہے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان کو ہاتھ لگائے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایک بندے کو دس کروڑ کا بل بیج دیں گے ایک بندے کو جس کا کروڑ کا ہوگا اس کو پانچ ادار کا بل بھیجیں گے اس کی گیس اس میں ڈال دیں گے تو میں ایسا بھی سارے واقعات اوپر تک کیا پتہ نہیں ہیں اوپر کو کیونکہ بڑے ملے ہوتے ہیں منسٹر ملے ہوتے ہیں اور ان کے کارخانے ہوتے ہیں اوپر کس کو پتہ ہیں اوپر کس کو امران خان کو کیا پتہ ہیں بھائی کسی ادار دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر میں کہتا ہوں ایسا کوکالا قانون ہوگا کہ یہ وکیل ہی خود ہیں جج ہی خود ہیں ایک میٹر سے ہی وہ اسیس کرتے ہیں کہ یہ چوری ہوئی ہے گیس تیز میٹر چل رہا ہے یا سلو چل رہا ہے یا سٹکی چل رہا ہے میٹر کو چیک کرنے والی لیبارٹری انہی کی ہے آپ کے گھر کا میٹر جو کہیں آپ کا دس دن سٹکی رہا ہے آپ کو دو لاکھ ڈال دیتے ہیں تو پھر چیک تھرڈ پارٹی ان کے پاس نہیں ہے وہ چیک کریں گے خود آپ کو اور بولیں گے کہ اسی طرح ہوا تھا جو یہ کہہ رہے ہیں پھر گیس چوری جو کراتے ہیں اس کو یو ایف جی کہتے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو بل بھیجتے رہتے ہیں بگتدے جن کے ساتھ تو بنی ہوئی نہیں ہوتی مطلب طریقہ کار ان کے پاس بے شمار ہیں نہیں طریقہ کوئی بے شمار نہیں ہے اگر آج ریگولیٹری آتھارٹی ٹھیک ہو جائے ان کی جورت ہے ان کو ٹنگ ہیں جتنے لوگ ہیں سوئی گیس کے ملازمین ہیں خدا کی قسم ظلم کے انتہا ہے لوگ بھاگ گئے ہیں ملک کے اندر بجلی کے جو ہیں بجلی کے لوگ ایک بندے کو دس ادار بے لے تو اس کو پانچ لاکھ کا بھیج دیں گے اور وہ ان کی کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ مفاد تو اس میں مفاد تو اس طرح نہیں جاتے وہ تو فگر پہ جاتے ہیں کہیں سے بجلی پکڑ لیجی چوری پکڑ کیا چوری تم لوگوں کو کیا پتہ ہے کیا چوری پکڑ لیجی مغزود کے بات یہ ہے نا کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن گورمنٹیں ساری نہیں کرتی رہیں خود پیسے بناتی رہے ہیں اور اب بھی اسی طرح کرپشن ہے جو پہلے تھی تو پھر کیا فائدہ نہیں ہے تبدیلی کا یا نئے پاکستان کا تبدیلی ہے درخت لگا رہے ہیں درختوں والا کام اچھا کیا ہے درختوں والا کام تو اچھا ہو رہا ہے لیکن درختوں سے نہیں ہے صاحب غریب کی مجبوری جو ہے وہ کیسے ختم ہوگی غریب بھی یہ بھی بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ آپ یہ بھی میں بات ہوں یہ مناظرین کو بتا دا چلوں کہ میں نے بہت زیادہ وزٹ کی ہے گاؤں کا ادھر ادھر پھرتا رہوں پچھلا آفتہ یہ بھی کیا آپ کرشم ہے عمران خان میں کہ وہ کہتے ہیں جار وہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے سادے لوگ ہوتے ہیں ہمارے لوگ غریب لوگ بچارے وہ کہتے ہیں نیازی صاحب وقتی طور پر تکلیف ہے بعد میں ٹھیک ہو جائے گا کر تو ٹھیک رہا ہے وہ کیوں کہتے ہیں جو یہ اس جو ہم میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں ساری دنیا جو موسٹ پاکستانی پاکستانی ان کے اپنے کردار کے کردار کی وجہ سے کہ وہ بندہ جو ہے ویجن ان کا ویجن بھی ہے ویجن بھی رکھتا ہے امپلیمنٹ ساری زندگی نہ کہا سکے اس ویجن کو لیکن اماندار ہے تو وہ کوئی بندہ مانتا ہی نہیں وہ کہتا ہے وقتی طور پر تکلیف ہے ٹھیک ہو جائیں گے اب عوام یہ کہنے لگیے ٹھیک تو نیازی صاحب اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا کہ یہ جو آتھارٹی نہیں بننے جا رہی ہے چلیں اس کے اوپر اگر ہم بات کریں اس میں کون سے ایسے نکات ہونے چاہیے جو ریال سٹیٹ سیکٹر کو فائدہ دیں یا کن چیزوں پر جو ہے پابندی لگنی شاہیے جو ابھی موجود ہیں ہمارے سسٹم کے اندر بڑی پیدار بات کی ہے پہلے تو ریال سٹیٹ ایتھارٹی شاملات پر کنٹرول کرے جو مشترک کا لینڈ ہے خاص کر کراچی میں اور جہاں دریاں دریاں پہاڑ ریور ہیں اس میں شاملات کی تقسیم سے پہلے شاملات پر جتنی کنسٹرکشن ہے وہ گرہ دیں میں مانوں عمران خان کو تب ٹھیک جتنی شاملات لینڈ پر کنسٹرکشن ہے وہ گرہ دیں اس میں سپریم کورٹ کا ڈیسیجن موجود ہے کہ جتنے تاک کسی موضع کی شاملات تقسیم نہیں ہوتی تقسیم اس لیے وہ ہونی چاہیے کہ جو اس موضع میں جتنے حصہ دار ہیں لوگ وہ ہر انچ کا اگر ایک انچ کا بندہ مالک ہے تو وہ بھی حق دار ہے پہاڑی کا لوگوں نے پہاڑوں پر اچھی خوشک زمین پر قبضہ کر لیا اور جو بیوائیں یتین مسکین غربہ ہیں وہ گئے سوان ریور میں کوئی درائے سندھ میں چلا گیا کوراوی گلے دریا میں چلا گیا ان کو جو زمین صاف ہے اس پر ڈاٹے سورسز والے مضبوط لوگوں نے قبضہ کر لیا قبضہ کر کے کنسٹرکشن کر دی ٹھیک بکتہ زمین ریرہ یہ چیک کرے کہ آیا ادھر کنسٹرکشن ہو سکتی ہے تقسیم کے بغیرہ اگر موضع کی شاملات تقسیم نہیں ہوئی اس میں تو ہر انچ کا جو موضع میں زمین کا ملکیت کا مالک ہے اس کی وجہ ٹیکنیکل لوگوں کو نہیں بتا ٹیکنیکل وجہ اس کی یہ ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جو موضع ہوتے ہیں جہاں دریاز مندر پہاڑ زیادہ ہوتے ہیں وہاں یہ مشترک کا لینڈ ہوتی ہے شاملات جو مالکان کے حصے میں آجا ہوتی ہے ویسے نارملی ہمارے علاقوں میں بہت کم ریشو ہوتی ہے لیکن جہاں تو ایک کنال کا اگر کو مالک ہے نا چھے کنال شاملات ہے پانچ کنال شاملات ہے چار کنال شاملات ہے اس کے پیچھے ٹیک وہ پھر ان مالکان کے درمیان وہ تقسیم ہونی چاہیے کہ یہ قبرستان کے لیے چھوڑی گئی یہ سکول کے لیے چھوڑی گئی اور یہ ہر بندے اس میں اپنے حساب طریقہ کار اپنے حساب سے اس کو خوش پک پے اور سمندر میں حصہ ملیں نیرے صاحب ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگ شامل کریں گے ایر مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارشل لائن پر موجود ہیں ان کی گفتگو میں شامل کریں گے اس کے بعد پھر آگے ہم بڑھیں گے اور کلاسل صاحب کو بھی فون پر لیں گے اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا جی والیکن اسلام ایر مارشل صاحب آپ ٹھیک ہیں جی اللہ کے شکر آنے آسا وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ریرہ بنا رہے ہیں میں نے کہا ریرہ تو بنا رہے ہیں لیکن ریرہ پہلے ریگولیٹی بارڈی جتنی ہیں وہ تو کام کر نہیں رہی کسی ریگولیٹی بارڈی کو سیدھے راستے پر ہم نے نہیں دیکھا اوگرہ ہے نپرہ ہے پیپرہ ہے مقصودے جی ساری بنی ہوئی تو ہیں اگر وہ اپنے فرائض انجام ہی نہیں دے رہے گیس کے لوگ ہیں تو ان کو جس کا لاکھ روپاہ بل ہے اس کو دو کروڑ کا چلا جائے گا جس کا دو کروڑ کا اگر اس کو پانچ لاکھ کا چلا جائے گا جو ایف جی کو کنٹرول کرنے کے لیے کرپشن بھرمار ہوتی ہے اور پہلے کی نسبت اب بڑھ گئی ہے ایک آدمی دس دن ہے ایک آنٹ کا بندہ یا وہ ٹیکنیکل بندہ دس مہینوں کے لیے پوسٹ ہوتا ہے تو وہ پچی سال کا وہاں بیٹھا ہے کون اس گورک دھندے کو کون ٹھیک کرے گا اور ریرہ ریگلریٹی بارڈی بہت اچھی ہے جو ریل سٹیٹ کے بارے میں ہے لیکن وہ بھی جینوئن کام کرے جینوئن کام کرے پہلے سب سے پہلے تو ہمارے جو ڈاٹے لوگ ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں ان سے جو یہ شاملات لینڈ ہے میرا ہی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا یہ سما کے ساتھ درائیسند کراچی میں راوی میں لاہور میں جہاں ایک کنال کے بدلے کو چھے کنال ساتھ کنال شاملات ہے شاملات پہ کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے جتنے تک وہ تقسیم نہ ہو ہر آدمی کو اپنا حصہ نہ مل جائے وہ لوگوں نے کالونیاں بیریہ والے نے کالونیاں بنا دی اور ڈیاچینی بنا دی اور سارے لوگوں نے کالونیاں تو یہ کیسے ریرا کوئی کام کر سکے گا ریگولیٹری باڈیز بنانے میں تو بڑے تیز ہیں بڑے خوششار ہیں مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جس کام کے لیے یہ اس طرح کی ریگولیٹری باڈی بنائی کیا وہ کارکردگی اپنی انجام دے رہی ہے یہ آپ نے نام لیے نیپرا کو دیکھ لیں اوگرا کو دیکھ لیں یہ اس طرح کی جو بھی آپ باڈیز بناتے ہیں ان کو مقصد ہے نا ابھی جیسے آپ نے ریرا کی بات کی بڑے دنوں سے یہ سن رہے تھے کہ جی ریل اسٹیٹ کے اندر گومت جہاں وہ قوانین بنا رہی ہے اور اب اس کے اندر لوگوں کے لیے کوئی ایسی چیزیں آنے والی ہیں کہ یہ ریل اسٹیٹ کو جیسے آپ نے دپریٹس کر کے رکھا ہوا ہے کوئی کاروبار نہیں ہو رہا جیسے اور بھی بہت ساری شعبے ہیں اب اس کاروبار کو آگے چلانے کے لیے ایک ایسی آرگنائزیشن بنا رہی ہے جس کے تحت لوگوں کی تسلی ہوگی اور اس کو کنٹرول کرتے ہوئے آگے لے کر چلیں گے تو اس میں اگر گورن میں اگر گورن میں بتائی نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے جیسے بیلوں کا انجام ہوا تو اس طرح اس طرح بنانے سے تو بات نہیں ہوتی نا اگر گورنمنٹ خود غلط کام کرنے لگ جائے اب مری جو ایریہ کی میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پیچھے سپریم کورٹ کے جج جو جسٹس عفضل صاحب تھے انہوں نے بینچ نے پورے نے فیصلہ دیا کہ مری کے اس ایریے میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہو سکتی وہاں آپ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے تو جب گورنمنٹ خود کرانے لگ جائے تو پھر کیا ہو کرو گئی یہ تو دن دہارے یہ ڈاکے جو ہمارے سامنے پڑتے ہیں مثلا میں خود بہریہ میں بیٹھا ہوں اور بہریہ کے ساتھ پی ڈی 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 کالونی ہے اب پی ڈی 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 کالونی جو ایکسس ہے ہماری ہائی وے کے لیے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ تو ڈومیسٹک ایریہ تھا اس کے اندر بڑے بڑے پلازے بن گئے وہ ایک گھر پہلے بکا اس کے بعد اگلا کمرشن ڈک لے پھر اگلا اور پوری کی پورے کا پورا بزار جو ہے وہ راجہ بزار بن گیا ہے اور وہاں سے گزرنا محال ہو گئے ہمارے لیے جو ہے ہائی وے کے لیے وہ ختم ہو گئی مگر وہاں لگاتار یہ کام ہوتا رہا لازمی چیزہ کرپشن ہوئی ہے نا جب آج ایریہ کو ڈکلیئر کرتے ہیں کمرشل ایریہ تو ان دونوں کا آپس میں اگر آپ موازنہ کریں تو کوئی تناسب دیکھئے کہ کتنا ہے پیسے بنائے جاتے ہیں نا اس طرح تو سب کے سامنے یہ ہوتا ہے مگر اس کو روکتی نہیں آپ دیکھیں سر کل میرے پاس سپریم کورٹ بار کا صدر آئے ہوئے تھے تو یہی بات جو آپ کر رہے ہیں یہی میں نے کی میں نے کہا آرمی چیزہ صاحب کو ملیں ان کو تکلیف تھی جسٹس گلزار صاحب سے کہ انہوں نے کہا نیب سے ایک تنگ ہے جسٹس صاحب نے کمرشل ہمارے جو پلازے تھے گرا دیئے وہ کمرشل پلازے کہاں تھے رہشی زمین پر اب ہمارے ہاں ویسٹیج میں میں رہتا ہوں میں پنڈی سے چھوڑ کے نہیں آیا کیونکہ وہ اسلامباد کا برا حال ہے لیکن میں پنڈی میں شروع سے باسی ہوں وہاں ویسٹیج سارا کمرشل ہو چکا ہے اور یہ حالات ہیں کہ آپ ڈی ایچ اے میں جائیں تو کمرشل ریزیڈنشل ایری اکٹیوٹی کا بڑا فرق ہے لیکن ویسٹیج سارا کمرشل ہو چکا ہے کوئی بندہ گھر سے گاڑی نہیں نکال سکتا وہ اور کوئی وہ انڈین جج کی اس نے بات کی کہ دلی میں اس نے جو ہے سپریم کورٹ کے جج نے کوئی اسی ازار وہ مجھے بار پریزیڈنٹ بتا رہے تھے اسی ازار پلازیں اس طرح کے گرا دیئے تھے تو جب ہم سیریس ہماری گورنمنٹ ہیں ہمارے مارک میں ہمارے اداریں نہیں ہوں گے تو وہ جو ہے معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے سوائے خوف سوائے ڈر سوائے پریشانی کے پلکل آپ نے صحیح بات کی ہمارا جو کارکردگی کا معاملہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہے ہم کانون بنانے میں بڑے تیز ہیں کوئی علاقہ ایسا نہیں کوئی شعب ایسا نہیں جس پر کانون موجود نہ ہو مگر وہ قوانین جب اس پر آپ کارکردگی نہیں کرتے ان کو فالو نہیں کرتے تو قوانین بنانا کسی یہ وہ صرف شوشاہ کے لیے ہوا نا معاملہ اور پھر حکومت اس کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اتنی بڑی بڑی ریگولیٹری آتاریڈیز بھی ہیں کوئی ان کو نہیں دیکھتا کوئی اس پر عمل ترامت نہیں کراتا اور جب نظر آتا ہے کہ یہاں خود کرپشن ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی شعب بھی نہیں بچاتا تو اس لیے حکومت جو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر یہ ساری کی ساری ریگولیٹری آتاریڈی بنانے کا فائدہ کیا ان سے آپ کیا کام لیں گے میں سر یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں پہ تو یہ حالات ہیں کہ کرپشن پہلے کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کاروبار بند ہوئے جو کام ہوتا ہے وہ بھاری قیمت دے کے کرانا پڑتا ہے اور ٹرانسپیرنسی ریٹ جو ہے نا پہلے کی نسبت میرا خیال ہے ایٹی پرسنٹ بڑھا ہے جی لازمی چیز ہے کرپشن تو بڑھے گی کیونکہ جب اس طرح کے معاملے آگے چلتے جا رہے ہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں اور اس کے ریٹس بڑھ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ریٹس میں اضافہ تو دینے والے جو ہیں پیسے وہ اسی ساتھ سے پھر کماتے ہیں اب دیکھیں دیں جیسے دومیسٹک ایریا ہے میں نے جو ایسے ذکر کیا پیڑی پیڑی بیوڈی کالونی کا اتنے بڑے بڑے پلازاز یہاں بن گئے اور وہ ہے ریوڈیشن وہ اس لیے بزار بنا ہی نہیں تھا اسی طرح آپ ایڈوکیشنل انسٹیٹوشنز کو دیکھ لیں یہ جو آپ کے سکول اور کالیجز ہیں یہ گھروں میں بن گئے گھروں میں گھروں میں کیا کالیج اور سکول بنا کرتے ہیں یہ ہمارے جی ٹی روڈ ہے اس کے بالکل سامنے دن کو اتنا راش وہاں گاڑیوں کا ہوتا ہے کہ جی ٹی روڈ بند ہو جاتی ہے حالانکہ ابھی ریسے جی ٹی روڈ کو انہوں نے کھولا ہے اگر وہاں سے گزر نہیں سکتے کیونکہ ایک سکول بنا کرپشن سے بنا میں جی ٹی روڈ کے اوپر آپ نے سکول بنا دیا وہاں کوئی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے تو جو لوگ بچوں کو چھوڑنے آتے ہیں ماں باپ وہ لازمی چیز ہے سکول کو جو ہے وہ کابو کر لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ نہ جانے پوری لائن میں کتنے سکول جہاں وہ لگاتار بن گئے تو وہ جو سڑک ہے اس پر قبضہ جو ہے وہ ہو چکا ہے میں اس کو بلیم نہیں کرتا مگر وہاں سکول کھلے کیوں بھی یہ گئے سکول کیسے کھولے گئے کیا دیکھا گیا کہ سکول جہاں کھولے جا رہے ہیں وہاں عام عوام کے لیے اتنی تکالیف آپ پیدا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ سڑکی بلوک ہو جائے یہ ہر طرف حضیر نگری ہے اور یہ جو نئے بدارہ ہے وہ بھی کہتے تو ہیں بہت کام ہمارے دوست ہیں چیئرمن صاحب بھی لیکن پرابلم جے ہیں کہ وہ بھی ان کے بھی حالات جے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں کچھ بولتا ہوں تو اتنا بڑا کالم آ جاتا ہے پھر بھئی کالموں سے ڈرنا ہے پروگراموں سے ڈرنا ہے اور اس قسم کی چیزوں کا خیال کرنا ہے تو پھر کام کیسے کرو گئے نہیں یہ درور کی بات نہیں ہوا کرتی جب آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے نہ ڈریں پھر تو آپ صحیح کام کریں اگر اس کا کالم ہے یا اس کے اوپر آپ نے کوئی جو آپ نے فیصلہ دیا ہے اور اگر وہ آ رہا ہے اس پر کالم بن رہا ہے لکھا جا رہا ہے تو آپ کو تو اس میں فخر محسوس ہونا چاہئے کہ جو غلط علام ہے اور جو ارتھرد آپ کے اتنے سارے معاملے قانون کے خلاف ہو رہے ہیں جس میں کوئی ریگولیٹری آثورٹی اپنا کام نہیں کر رہی جن کی ذمہت آ رہی ہے اس سے پہلے وہ بھی اپنا کام نہیں کر رہے جس پہ کرپشن بے بہاہ ہو رہی ہے تو کسی نہ کسی نہ کوئی اپنا کام کرنا ہے اور اگر اسی طرح کی باتیں ہم کرتے رہیں گے کہ اس کے لئے پر آپ قانون بننے جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو ریال سٹیٹ کی بات اب لوگ اتنا درے ہوئے ہیں کہ ریال سٹیٹ بلکل بیٹھ چکا ہے کوئی اس پہ کام نہیں ہو رہا لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے تاجر لوگ ہیں وہ پریشان ہیں دوکٹر ہیں وہ پریشان ہیں ٹیچر ہیں وہ پریشان ہیں بھئی کون سا محاذ ہے جو اس وقت ایکٹیو نہیں ہے تو حکومت کہا ہے وہ نیب نے کسی ہے کہ ہر چیز آپ نے تبازی کاروبارٹ تپ ہو گیا نیب نے کو ٹیم بنائی ہے کوئی اس کے مسئلے کو وہ کیا دیکھے گی بھئی وہ تو پہلے جو جیس طرح کام ان کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں بلکل ان کی وجہ سے پریشانی ہے کیا اس کا اپنے حال ڈھونڈا ہے ہم نے تو حال ابھی تک نہیں ڈھونڈا وہ جو شکایتیں تھی لوگوں کی اس کے اوپر آپ نے حال کیا نکالا ہے وہ حال اس کا ابھی تک سامنے لیا گیا ہے اس لیے یہ صرف سن لینا اور بروادہ کر لینا کہ جناب آپ کے مسائل حال کیے جائیں گے اور پھر اس کو چھیڑنا ہی نہیں پھر اس کی دن دیکھنا ہی نہیں اسی طرح تو میں نے آپ کو بے شمار یہ شعبیں گنوا دیئے یہ سارے لوگ سڑکوں پر کیوں نکلے ہوئے ان کے مسائل حال کیوں نہیں ہو رہے ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے ان کے مسائل ہیں تو وہ سڑکوں پر ہے نا تو اس لیے کچھ لوگ کچھ دو کے معاملے کرتے ہوئے مذاکرات میں ون ون ہوا کرتا ہے نیجا کہ مجھے بھی ون نظر آئے آپ کو بھی ون نظر آئے سب مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اگر آپ صرف یہ چاہیں گے کہ بس حکومت جائے وہ ضبر ضرورتی دنگا چلائے گی تو پھر اس سے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کا کاروباری زندگی چلتا ہے بہت شکریہ ماشل صاحب آپ کے وقت کے لیے آپ کے تفسر و تجزیر کے لیے ایسا ہم لوگ بات کر رہے تھے آپ نے پہلا پوائنٹ تو بتا دیا شاملات کے حوالے سے کہ ریرا اس چیز کو دیکھے اس کے علاوہ اور کون سے پوائنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ اٹیج کر دیجئے خاص طور پر سی ڈی اے کی بھی ریسٹریکچنگ ہو رہی ہے آج اس کی بھی منظوری دی گئی ہے تو سی ڈی اے میں کون کون سے بھی ہونے چاہیے وہ بھی ساتھ ہی بتاتے ہیں کتنی نکات پر غور کرنا چاہیے سی ڈی اے میں کا ریسٹریکچنگ تب آپ مانے خان صاحب کی کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ مل ملا کے غلط کام کیے ان کو لٹکایا جائے تھے جن کے صحیح کام ہوئے ہیں ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا تو وہ کیا لوگ ان کا کیا غازالہ ہوگا جن کے بالکل جینوان کام تھے جینوان پراجیکٹ تھے ان کو سی ڈی اے نے کیونکہ ان سے پیسہ نہیں لے سکتے تھے تو ان کو سی ڈی اے نے چلنے ہی نہیں دیا ٹھیک تو مطلب کہ ریسٹریکچنگ میں یہ پوائنٹ بھی ذریعہ غور آنا چاہیے اور یہ میجر پوائنٹ ہی یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے نیائی صاحب اس کے علاوہ آلہ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے ہم نے کل بھی بات کی لیکن سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی صورتحال پہ اگر تھوڑی سی گفتو کریں تو ان کی طبیعت کافی ناساز ہے کل رات سے وہ ہسپیٹل میں بھی اس وقت ہم تو یہ کہتے ہیں جی میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جی پرابلم جو ہے کہ یہ چاہتے ہیں پیسے دیں مجھے ہی پتہ لگا کہ پیسے اس نے ایکسپٹ کر لیے اس نے پیسے نہیں دینے وہ کہتے ہیں میری اب کیا زندگی رہ گئی ہے اچھا وہ اے بھی لمحے فکریہ ہے یہ میں نہیں کہتا کرپشن تو اس نے کی ہے مال تو اس نے بنایا ہے کرپشن ہے پیسے نہیں لی ہوں گے زرداری صاحب تو کھلے پیسے ہی لے لیتے تھے لیکن وہ پیسے نہیں لیے تو کاروبار کر کے جو بھی جو بھی آپ سمجھیں اب پرابلم جو ہے کہ وہ کیسے مان جائے کہ میں پیسے دیتا ہوں اور اتنے لے لو آپ وہ لوگ پھر یہ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ووٹ ہے نواز شریف کا لوگ ہیں نواز شریف کے ساتھ وہ وہ جو ہے شباز شریف بار ہے اور شباز شریف کی پوری پوری بارلے ملک میں کالونیاں ہیں وہ جہاں لندن کے لوگ بیٹھے تھے وہ لوگوں برطانیہ کے کچھ علاقوں میں کالونیاں بتا رہے تھے شباز شریف صاحب بھی اور وہ بار ہیں اور نواز شریف اندر اگر صرف فلیٹس پہ نواز شریف صاحب اندر جا سکتے ہیں تو شباز شریف صاحب بھی کالونیز پہ کیا ہوگا بہت ہے اس طریقے سے پھر کریڈیپلیٹی کم ہوتی ہے حکومتوں کی نیب کی اس طرح بڑا جو یہ بہت کمال کا پوائنٹ ہے اس آج آپ نے ریس کیا شباز شریف بار پہ رہے ہیں اور نواز شریف اندر ہیں میرا دونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرا تھوڑا بہت تعلق ہے تو عمران خان سے گوڈ ویشت کیونکہ میرے گاؤں کا ہے میرا عزیز ہے میرے محلے کا ہے نیازی ہے تو میرا اس سے خیرخواہی ضرور ہے کہ اللہ تعالی اس کو کام جاب کریں لیکن ایس صاحب آپ کے دوست کیپٹن صفدر صاحب میرے دوست ہیں بڑا شریف آدمی ہیں میں آپ کو بتا ہوں وہ بھی اماندار ہے وہ کل رات کو ان کو گرفتار کر لیا نہیں گرفتار تو کوئی کام ہوگا اس سے بھی غلط ہوا ہوگا جا کیا کیا اشتیان انگیز تقریر کے اوپر جو ہے لیکن لیکن جہاں تک میں ہمارے ساتھ تعلق رہا کیونکہ ویسٹریج میں میں رہتا تھا ٹرپل ون پرگیڈ میں کیپٹن تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ بابو کیپٹن سے سیول سرویس میں چلے جاؤ نواز شریف کا داماد نہ بنتا تو آج فیڈل سیکٹری ہو کے ریٹائر ہونے والا ہوتا لیکن اس ٹیم پرائیم منسٹر تیر نواز شریف اس کو بھی یہ تھا کہ میں بلکل بلکل وہ ہوتا ہے نیاشا زرداری صاحب دیں گے پیسے بڑا قابل آدمی ہے اور وہ آج فیڈل سیکٹری ہوتا چلیں وہ تو اب ان کے ساتھ جو ہو گیا سیول وہ پاس ہی کر گیا تھا بلکل تو نیاشا اب زرداری صاحب دیں گے پیسے کچھ اس صورتحال پر بھی جو کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں اچھا تو نیاشا اب پھر حکومت کا نہیں کہتا تھا کہتا تھا پنڈیوال اور پنڈیوال کہیں جو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں اچھا ٹھیک ہو گیا یہ بھی پوائنٹ زرگور ہے کہ پنڈیوال کہیں تو میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں جو بھی معاملہ ہوگا میں سب آخری ورڈک لینا چاہوں گا روز آپ سے ایک ہی بات پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو آج کل چل رہی ہے کیفیت ایک سارے پورے پاکستان میں خاص طور پے کی چیز ڈسکرس ہو رہی جس طرح الیکشن آنے ہوتے ہیں تو الیکشن الیکشن ہو رہی ہوتی ہے آج کل مولانا فضل الرحمان اور جی ایو آئی فے ہو رہی ہے ہر جگہ پر کچھ بھی نہیں ہونا کلیر کٹ مقصد ہے کچھ نہ کچھ ہوگا فیس سیونگ کے لیے کچھ نہ کچھ فیس سیونگ کے لیے کیا یہاں پر آگے صرف ایک جلسہ ہاں 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 میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا تو نہیں ایسا کیا کوئی نکات ہوں گے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو جو آفر دی جا سکے کوئی اس حوالے سے اگر کوئی اندر کی خبر کوئی راستہ ہی نکالا جا سکتا ہے مولانے کا تو غصہ ہے عمران پہ ٹھیک اب وہ راج کل سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ کی بات ہی بالکل صحیح ہے بھئی سال برداش کی ہے تم لوگوں نے کوئی دستہ سال برداش کی ہے یہ خود تو عمران خان گھار اپنا نہیں بھرے گا شاید غلطیوں سے سیکھ جائے ٹیم اپنی تک کوئی اچھی رکھ لیں تجھ بہتر ہی ڈیلیور کر سکتا ہے اس پر تو امید ہے بہتر ڈیلیور کریں پہلی گھار امیدیں بھی نہیں تھی اس کے ساتھ نیاری صاحب پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے اپنے ناظرین سے کل تک کے لئے اجازت چاہیں گے اللہ نکھے بھائی موسیقی